بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں شامل ہیں آج میں اپنی بھین بھائیوں کے ساتھ بہت زبردست ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی آج کے ہیکس کو استعمال کرنے سے آپ کی زندگی بہت یسان ہوگی اور پر کی منی سیونگ ہوگی اور آپ کی بچت ہوگی اس ویڈیو سے آپ کو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں کنجوسی بلکل نہ کیا کریں اور میری ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھا کریں تاکہ سب ٹپس اور ٹرکس آپ لوگ فولو کر سکیں اور اپنی منی سیونگ کر سکیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار دیں لائک شیئر ضرور کیا کریں چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف جیسا کہ سبھی جانتے ہیں چھوٹی الائچی کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے یہ تو ان کو خرید کر جب ہم لے کر آتے ہیں تو انہیں ہمیں اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کو ہم ضائع نہ کر سکیں جب میری بہنیں اگر میٹھا بناتی ہیں سوئیے بناتی ہیں کھیر بناتی ہیں یا حلوہ بناتی ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے الائچی سے چھیل کر دانے استعمال کر لیتے ہیں اور الائچی کے چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں لیکن آئندہ کے بعد آپ نے ان چھلکوں کو بلکل بھی ضائع نہیں کرنا اس لئے کہ ہم چائے وغیرہ بناتے ہیں تو ہم ثابتی الائچی کا استعمال کرتے ہیں اس کے چھلکے بھی ڈالتے ہیں اور اس کے دانے بھی شامل کر دیتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے پتی میں اس کے چھلکوں کو استعمال کرنا ہے تاکہ اس میں پیاری سی خوشبو آئے اور جب چائے بنائیں تو اس میں بھی آپ کو پورا ٹیسٹ آئے الائچی کا ہے نا بہت ہی کمال کی ٹپس اینڈ ٹرکس اس طرح ہمارے الائچی اور الائچی کے چھلکے دونوں ہی یوز ہوں گے اور بہت زیادہ مہنگی آتی ہیں یہ الائچی اور مجھ کو تو بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں بلکل بھی ان کے چھلکوں کو ضائع نہیں کرتی آپ بھی اس ٹپ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا مجھے امید ہے آپ کو میرے ٹپس پسند آئی ہوگی آئندہ کے بعد آپ نے بلکل بھی الائچی کے چھلکوں کو ضائع نہیں کرنا انویسٹ چھلکوں کو ہم اس طرح یوز میں لا کر اپنی منی سیونگ کر سکتے ہیں اور پورا ٹیسٹ اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی ٹپس اینٹرکس اپنے بہن بھائی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار دیں میری ویڈیوز دیکھنے سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی منی سیونگ ہوگی اور آپ کے وقت کی بچت ہوگی چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف آج کی ٹپ بہت زیادہ سیمپل ہے لیکن بہت زیادہ امپورٹیڈ ہے جب بھی ہم روٹیاں بناتے ہیں تو ہمارے طوے پر روٹی جل جاتی ہے آئندہ کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لئے بہت سیمپل سی ٹپ لے کر آئی ہوں آپ کے گھر میں کچن میں موجود نمک سے استعمال کریں گے یہاں پر ہم طوے کے اوپر نمک ڈال دیں گے دو ٹی سپون کے قریب اب نمک کو گرم طوے پر اچھی طرح پھیلا لیں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے اور ایک رومال وغیرہ لے لیں گے اس سے اچھی طرح رب کریں گے جس طرح میں ویڈیو میں اچھی طرح کر رہی ہوں تاکہ نمک کا دو تین منٹ کے بعد کلر چینج ہو جائے اور اچھی طرح یہ بھون جائے تو پھر آپ اس نمک کو اتار سکتے ہیں اس طرح نمک کو طوے پر بھوننے سے اچھی طرح پکانے سے رب کرنے سے ہماری روٹی آئندہ کبھی بھی نہیں جھلے گی یہ بہت زبدست ٹپس اینٹریک سے آپ اس کو فولو کریں گے اور جب روٹییں بنائیں گے تو بہت زبدست تیار ہوں گی تو یہاں پر نمک تیار ہو چکا بھون چکا ہے اب اس کو ہم اتار لیتے ہیں اور اپنی روٹی بھی بنا کر دکھاتے ہیں کہ اب اس کے بعد روٹی ہماری پرفیکٹ بنے گی جھلے گی نہیں آپ نے اس نمک کو بلکل بھی زائع نہیں کرنا ایک کپڑے میں پوٹلی بنا کر جہاں پر درد ہوتا ہے وہاں پر سکھائی کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا بہت زبدست یہ ٹپس ہے تو یہاں پر ہم نے روٹی ڈال لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری روٹی بہت زبدست تیار ہوئی ہے اب روٹی آپ کی جھلے گی نہیں اپنی بہنوں کے لیے اس طرح کی ٹپس اور ٹرکس لے کر حاضر ہوتی ہوں جس میں آپ کا بلکل بھی خرچہ نہیں ہوتا دیکھا یہ بلکل ہی نمک ہمارا معمولی سا ہے سستہ ہے اور اس سے کتنے بڑی ٹینشن دور ہوئی ہے ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور چلتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف ٹپ نمبر تھری میری پیاری بہنیں اپنی پھٹی ہوئی ایڑیوں سے لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے بہت زبدہ ٹپس اور ٹرکس لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ویڈیو ان بہنوں کو ضرور شیئر کریں جو سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی ہیں اپنا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی اکثر آپ کی ایڑیاں بہت زیادہ پھٹ جاتی ہیں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور آپ گھر میں اتنی مگن اور مصروف ہوتی ہیں کہ سب کا خیال رکھ رہے ہوتی ہیں اور اپنا خیال بلکل بھی نہیں رکھتی ہیں تو آج کا یہ سلوشن بنانے کے لیے آپ کو فری ٹپ دیتی ہوں چلتے ہیں کچن میں اور فلیم کو اون کرتے ہیں اور ایک خالی برطن لیتے ہیں اور اب اس میں تین ٹیبل سپون کے قریب ہم کوکوناٹ آئل شامل کر دیں گے اور یہاں پر ہم مومبتی لیں گے مومبتی کے تین ٹکڑے کر لیں گے اور اس کو ہم شامل کر دیں گے اب ان تونشیزوں کو صرف ہم نے گرم کرنا ہے جیسی میلٹ ہو جاتی ہے تو ہم نے مومبتی کے دھاگے وغیرہ نکال دینے ہیں اور اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی بلکل لو فلیم پر اس کو گرم کرنا ہے پکانا ہے کوکوناٹ آئل میں میں نے ایک مومبتی کا استعمال کیا تھا آپ اپنی حضر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں آئل اگر دو حصے ہیں تو آپ نے مومبتی ایک حصہ استعمال کر دیں ہیں آپ نے جتنا بنانا ہے اتنا آپ تیار کر سکتے ہیں اور اب یہاں پر گرم ہو چکا ہے میلٹ ہو چکا ہے اوئل اور مومبتی تو ان کو اتار لیتے ہیں اب آپ کے پاس کوئی کریم کی خالی ڈپی ہے تو اسے دھو کر یوز کر لیں اس میں اس کو اوئل کو ڈال دیں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹیسپون گریسپلین اور ایک ٹیسپون ایلو ویرا اب اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے یہ ہمارا سلوشن یہ کریم جو ایلوشن بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوگا اب اس لوشن کو اچھی طرح ہم میکس کر لیں گے اور یہ بہت ہی زبردست لوشن بن کر تیار ہوگا آپ کی پھٹی ہوئی ایڈیوں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے سب ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی جتنے بھی ایڈیوں میں درد ہے ایڈیاں آپ کی کریک ہو چکی ہیں ان میں لکیرے پڑی ہوئی ہیں کٹ پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی جو اسکین ہے پیرو کی وہ ڈرائے ہو چکی ہے اور آپ کے پیرو میں درد ہوتا ہے اور جتنے بھی مسئلے ہوں گے آپ کے وہ حل ہو جائیں گے یہ جتنی بھی ہم نے اس لوشن میں چیزیں یوز کی ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پیرو کو نرم ملائم کر دیں گی سوفٹ کر دیں گی اور آپ کے ایڈیوں میں جتنا بھی درد ہے جو بھی کٹ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کو روزانہ رات کو آپ استعمال کریں گے اور اس پہ سوکس چڑھا لیں گے اور صبح جب اس کو نیم گرم پانی سے دھویں گے تو یقین جانے آپ کی ایڈیاں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی یقین جانے میری بہن کی بہت زیادہ ایڈیاں پھٹی ہوئی تھی وہ روتی تھی بہت زیادہ درد ہوتا تھا ان سے خون نکلتا تھا تو میں نے یہی لوشن بنا کر دیا تھا کچھ دن لگانے سے میری بہن کی ایڈیاں بلکل بلکل کلیر ہو چکی ہیں صاف ستری ہو سوفٹ اور نرم ملائم اب کوئی بھی ایسا ایشو نہیں جو میری بہن کی ایڈیوں سے ہو آپ اس طرح کا لوشن بنا کر رکھیں یہ بہت زیادہ پرفیکٹ طریقہ ہے بہت زبردست ٹپ ہے آپ ایک بار میرے کہنے پر یہ لوشن بنا کر یوز کریں انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گی ایڈیوں کے سب مسئلے آپ کے دور ہو جائیں گے بلکل صاف ستری نرم ملائم ایڈیاں ہوں گی بہت سوفٹ ہوں گی مجھے پیارا سا کمیٹ ضرور کیجئے گئے چلتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف پیاری بہنوں گھریلو ٹپ لے کر حاضر ہوں اگر آپ لوگوں نے زیادہ میرچے لے کر سیف کر لی ہیں اور ان کو خراب ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو بہت ہی معمولی سی ٹپ ہیں ہمارے کچن میں موجود ایک چیز استعمال کریں گے جس سے آپ کی میرچیں کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی تقریباً چھے آٹھ ماہ تو بلکل بھی نہیں خراب ہوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس آدھا کلو اور تین پا مرچے ہیں تو اس میں ایک ٹی سپون یا ایک ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے تو کافی ہوگا تو آپ خود دیکھیں آپ کے پاس کتنے کلو مرچے ہیں اس میں اسی حساب سے نمک شامل کر دیں انشاءاللہ اس ٹپ کے استعمال سے اب نہ ہی آپ کی مرچوں میں سوسری ہوگی نہ ہی کیڑا لگے گا اور نہ ہی جال بنے گا بہت ہی پرفیکٹ طریقہ ہے یہ بہت ہی زبدست ٹپ ہے بہت ہی معمولی اور چھوٹی ٹپ ہے لیکن فائدے بہت زیادہ ہیں آپ لوگ اس طرح کی ٹپس اینٹرکس سے اپنے منی سیونگ کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کی بچت کر سکتے ہیں انشاءاللہ میری پیاری بہنوں کو اگر میری آج کی سب ٹپس اینٹرکس پسند نہیں ہیں تو مجھے زیادہ زیادہ فولو کریں اور ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیں اور لائک شیئر ضرور کریں اب چلتے ہیں ٹپ نمبر فائف کی طرف اگر میری پیاری بہنیں اپنے پرس کو لے کر پریشان ہیں ان کی زیپ اٹک جاتی ہے بند نہیں ہوتی بہت تنگ ہوتی ہیں اور روزانہ آپ سکول وغیرہ کولیج وغیرہ لے کر جاتی ہیں اپنی پیاری بہنوں کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے بہت ہی سمپل سی ٹپ لے کر حاصل ہوئی ہوں آپ کے پاس ایک سابن کا ٹکڑا ہو چاہے ویسٹ ہو آپ اس کو لیں پہلے زیپ بند ہو تو اس کے اوپر اچھے طرح رب کر لیں رگڑ لیں اور پھر اس کے بعد زیپ کو کھولیں اور دونوں طرف زیپ کے دونوں سیروں پر اچھے طرح رب کریں جب اس کو اس طرح رب کریں گے تو آپ کی جو زیپ ہے وہ بلکل بھی نہیں اٹ گئے گی بہت پرفیکٹ طریقے سے بند ہوگی یہ بہت ہی سمپل ٹپ ہے لیکن بہت زیادہ یوسفل ہے آپ کی اس میں وقت اور پیسہ دونوں کی بچت ہوگی اب اس کو ٹھیک کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ چھوٹی سی ٹپ کے ساتھ اپنے گھر پر ہی اپنے بیک پرس کا مسئلہ سولف کر سکتے ہیں اب چاہے آپ کے کپڑوں کے بیگ ہوں چاہے آپ کے سکول بیگ ہوں جو بھی بیگ ہوں کسی کی بھی زیپ ہے اگر اس طرح تنگ کرتی ہے اٹک جاتی ہے اڑ جاتی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو میری سب ٹپ پسند آئی ہوں گی تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں کمیٹ کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ترکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ پیار دیں اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے بائیو میں میرا لنک پڑھا ہے مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس طرح سے آپ کی لائف ایزی ہو جائے کہ آپ کی منی سیونگ ہوگی اور اس طرح کی ٹپس این ٹرکس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس طرح میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ پیار دیں ہمیں اجازت چاہوں گے اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے سلامت رکھے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں کل پھر ملوں گی زبردہ سٹپس این ٹرک کے ساتھ اللہ حافظ